بات کرنے والی نامسکا کسان ورحمی جو ہے آپ سب Charite مست ہون گے اور اپنے کام کو لے کر بہنس ہوں جو بھی attack اس قسم رائے ہیں اور ہوگا کچھ کسان کے عقلemp جوہ ج دعا مmorقہ ججبا COM تشکل گا باظر کار آنک دکھ ان اس قسم رцевل بھارد کسان مicação سے کم پڑتی ہے آپ کو لینا تو پھر آپ جو ہے مارکٹ سے بھی لے سکتے ہیں لیکن یدی آپ سوسائیٹی سے یہ جو اسٹور کھولے گئے ہیں اپ کو باجار کے نام سے یدی وہاں پر خاد مل جاتی ہے تو آپ وہاں سے کھاری دیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ریٹ جو ہے بڑھییں ملیں گے دوستو آج ہم رات کرنے والے ہیں کی نینو یوریا جو اپ کو کمپنی کے دوارہ کسانوں کو دی جا رہی ہے کیا وہ صحیح ہے کیا اس کا ریلٹ ہمیں مل پاتا ہے چلی دوستو ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں میں ہوں راکیس ساہو آپ دیکھ رہے ہیں ایگرو جی بن باتیں کسانگی دوستو راجسانی کھیدی میں سب سے زیادہ یوریا کا استعمال کیا جاتا ہے اور یوریا کی سورٹیج پورے سمائے پر بنی رہتی ہے ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کی اپریل کا مہینہ چل رہا ہے جبکہ کسی کو بھی خات کی ضرورت نہیں ہے یعنی کی اس کا اپیوگ بھی خیتی پر نہیں کیا جا رہا لیکن پھر بھی یوریا کی سورٹیج ہے مارکیٹ پر یوریا بہت سورٹ ہے آپ کو پریعت مطلب 어떻millan ابھی بھی یوریا نہیں مل پائے گیی تو پچھلے سال ہم نے کیا کیا تھا کی نینو یوریا اس کے جگہ پر استعمال کیا تھا دانے داری یوریا ہم استعمال کرتے تھے مگر اس سمع پر یوریا نہیں مل پائی تھی تو ہم نے نینو یوریا کا استعمال کیا تھا کسان ہے ہے ہم نے بلکل بھی اس کے نہیں ملے وہیں دانے دا یوریا کی بات کریں ہم چار دنوں کے بعد ہم ریجلٹ ملتے ہیں مگر مل تو جاتے ہیں کم سے کم لیکن نینو یوریا ہم نے دیکھا کہ نینو یوریا کی بلوکل بھی ہم ریجلٹ نہیں ملے جن کسان بھائیوں نے یدی نینو یوریا کا استعمال کیا ہو تو وہ بھی کمٹ کر کے بتائیں کہ کیا انہیں نینو یوریا کی ریجلٹ ملے یدی نہیں ملے تو اس کا قارن کیا تھا کیا نینو یوریا میں فائلٹ تھا یا پھر اور کوئی فائلٹ تھا اور دانے دار کا بھی یہ دیات میں اسمال کیا ہوگا ساتھ میں تو آپ نے اس میں کمپیر کیا ہوگا کی نینو یوریا بیسٹ ہے کیا پھر دانے دار یوریا ہے دوستو ہمیں تو بالگل بھی اسے ریلٹ نہیں ملے اس لیے میں اس ویڈیو کو آج بنا رہا ہوں کی ابھی کیا ہو رہا ہے کی اپکو بجار پر ہم جا رہے ہیں اور ہمیں یوریا کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو وہ لوگ نینو یوریا کی باٹل کسانوں کو دے رہے ہیں تو کچھ کسان بھائی یہ سمجھ کر لے رہے ہیں کیا چلو ٹھیک ہے نینو یوریا ہے یہ بھی یوریا ہے تو کام کرے گی اور اپکو کمپنی ایک سرٹیفائیٹ کمپنی ہے بہت پرانی کمپنی ہے اور انڈیا پر سب سے بڑی کمپنی ہے فرٹی لائزر کی تو اس کے لیے جو ہے لوگ بسواس کر لیتے ہیں تو میں اس لیے آپ کو ایونیس فیلانا چاہ رہا ہوں اس ویڈیو کے مادیم سے کی یدی آپ نے دیکھا ہو کیا کو یوریا کے یہ ریجلٹ کی جگہ پر نینو یوریا کے لیتے اگر ہم ملے ہیں آپ کو تو آپ کامنٹ کر کے بتائیں اور اگر نہیں ملے ہیں تو کسان بھائیوں کو یہ ویڈیو کو زیادہ زیادہ سیار کریں تاکہ وہ اس چکریبیر سے نکل سکیں کی ان کا پیسہ برباد نہ ہو نہیں تو ہوگا یہ کہ بھولے والے کسان بھائی ہوتے ہیں ہمارے دکان والا ان کو نینو یوریا دے دیتا ہے اور وہ لے کے بھی آ جاتے ہیں سوچتے ہیں کہ اس کے ریجلٹ ہمیں ملیں گے لیکن بلکور ہی بھی نہیں ملو پاتے ہمیں تو نہیں ملے ہم نے اپنی سبجی کی zgیتی پر اس کا استعمال کر کے دیکھا ہمیں وہاں پر بھی ریجلٹ نہیں ملے ہم نے ڈرب کی مازین سے بس ڈال کر دیکھا تو بھی ریجلٹ نہیں ملے پوری کی پوری باتتال اگر میں ڈال دی لیکن پھر بھی اس کے nay ملے ہمیں گہوں کی Incowias ہم نے اس پر کر کے دیکھا تو بھی اس کے جیوریہ کے لیٹ ہمیں چار دن بعد ملتے ہیں مگر ملتے تو ہیں سہیں دوستوں کوئی بھی کسان زیادہ یوریہ ڈالنا نہیں چاہتا نہیں راسانی کھیتی کرنا چاہتا مگر اس کی مجبوری ہے کہ اس کو ریٹ نہیں مل پاتے یدی وہ جیوی کھیتی کرتا ہے تو جیوی کھیتی ہم بھی کرنا چاہتے ہیں مگر سمسچہ بہی ہے کہ ہر وقتی جو ہے دس روپے کلو پانچ روپے کلو ڈاماٹا لینے چاہتا ہے لیکن جیوی کھیتی میں یہ سمبھو نہیں ہے کیونکہ اس میں مین پاور بہت لگتا ہے اور آج کے سامعے پر سب سب سے زیادہ جو مہنگا ہے وہ ہے مین پاور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو کام کرنے کے لیے لوگ نہیں مل پاتے اس لیے مسینگ لڑکا استعمال کرنا پڑتا ہے وہیں جو ہم ندائی کرتے ہیں ندائی کے لیے لیور نہیں مل پاتے تو ہم اس پہ گلائفو سے ایک فیروکوڈ بغیر آئے کا استعمال کرتے تو ہمیں دیکھ کر جاتی ہے جیوی کھیتی کی پروڈک بنانے میں بھی کافی لیور لگتا ہے جیسے جیو امرت بنانے میں کافی لیور لگتا ہے برمہاستر بنانے میں کافی سمجھ لگتا ہے اور لیور بھی لگتا ہے وہیں گوبر بھی لگتا ہے تو یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے کسان جو ہے پریسان ہوکا رہزانی خیدی کے طرف بڑھتا ہے کیونکہ اسے یہ بہت آسان لگتا ہے آج کے سامنے پر جانوروں کو پالنا گو پالنا یہ ساری چیزیں بہت مہنگے ہو چکی ہیں ہر کام کے لیے آپ کو آدمی چاہیے گوبر اکھٹا کرنے کے لیے آدمی چاہیے پھر اس گوبر کو اپنے کھیت میں لانے کے لیے آدمی چاہیے آپ کو پھر اس کو بکھیرنے کے لیے آدمی چاہیے تو ٹوٹل جب جب یہ کھیتی آپ کرتے ہیں تو آپ کو کافی سمجھنا دیکھنے کو ملتی ہیں دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا پیس کمنٹ کر کے بتائیں خاص کرdit آپ کو نینو یوریا کی ریلٹ آپ کو نہیں ملے ہیں یا لو یہ ملے ہیں تو آپ کمنٹ کریں اور جید کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نینو یوریا کی ریلٹ آپ کو نہیں ملے ہیں اور انہیں کسیل جو وہ اس کو سوچنا ہے دینے چاہیے تو آپ اس ویڈیو کو یادہ جادہ سیئر کریں چلے دوستو آج کے ویڈیو میں چاہیے principalmente نمسکار